بریج بھوشن شیرن سنگھ کے ورد دلی پولس کی جانچ چل رہی ہے لیکن سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ دلی پولس کو بریج بھوشن شیرن سنگھ کے ورد سبوت نہیں ملے اور سبوت کے نام پر دلی پولس کے ہاتھ خالی سبوت نہیں ملے تو چارشت داخل نہیں ہو سکتی ہے حالانکہ دلی پولس کہہ رہی ہے کہ جانچ ابھی ہم کر رہے ہیں پوری جانچ کے بعد ہی ہم رپورٹ عدالت میں داخل کریں گے ادھر بریج بھوشن شیرن سنگھ نے ایک بار پھر سے کھل کر چنوٹی دی ہے کہ ان پر آروپ لگانے والے پولس اور عدالت کو سبوت سوپیں گنگا میں میڈل وسرجت کرنے کا ڈراما نہ کریں سنیے کہتے ہیں رگکن لیت صدا چلی آئی اور پران جائے پرابچند جائی اور میں نے اسی لئے کہا کب ہوا کہا ہوا کس کے ساتھ ہوا ایک بھی آروپ میرے اوپر ثابت ہو جائے گا تو بریج بھوشن شنگھ سویم فاسی پر لٹک جائیں گے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا آج بھی میں اسی بات پر قائم ہوں چار مہینے ہو گئے چار مہینے ہو گئے مجھے فانسی چاہتے ہیں سرکار مجھے فانسی نہیں دے رہی ہے تو اپنا میڈل لے کر کے گنگا میں بہانے جا رہے ہیں مجھ پر آروپ لگانے والا بریج بھوشن شنگھ سنگھ کو فانسی نہیں ملے گی اگر تمہارے پاس اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو جا کر کے پولیس کو دو نیائے آلائے مجھے فانسی دے گا تو مجھے سرکار ہے میں اس فانسی پر چڑھ جاؤں گا یہ ایموشنل گرامہ ایموشنل گرامہ میرے بھائیوں میں آپ کے کہنا چاہتا ہوں میں نے آلائے میں ایک لائن پڑھا تھا ایک لائن پوری آلائے نہیں جانتا ہوں لیکن ایک لائن تمہیں یاد کرتا ہوں یککہ ہمدل کے جیانا پر جمکے تین ناکھ دلوار یککہ ہمدل کے جیانا پر چاہتا ہوں لیکن جب یہ ایک بار دھولتا ہوں تو شاری دلوار نام میں بند ہو جاتی ہیں جب بھر بان رام کو بنواس پا بھرک بہت نکم ہوئے بہت عدیر ہوئے کہ میرے دارت بھائیا کو بنواس ہو جائے ہے تو دور پسٹ سمجھاتے ہیں سنو بھرات بھاہی پرامل سنو بھرات بھاہی پرامل بلکھیں کہو تونینا آنلاو جیوان مرن جس اپ جس اپ جس بھی دیہار میرا ماننا ہے میرے بھائیوں یہ عروب میرے اوپر بندہ نہیں ہے میرے اوپر سوالہ نہیں دیتا ہے لیکن یہ عروب میرے اوپر اسی لگا ہے کہ بھگوان مجھ کو نہ گھر بنا کر کے کوئی بڑا کام دینا چاہتے ہیں یہ عروب میرے اوپر بندہ نہیں ہے